اللہ لولا قوة اللہ باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من کل رجیم و واصیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلتو الالحیل لذی لا يموت والحمد للہ اللذی لم يتخص صاحبتا ولا ولدا ولم يكن لہو شریک فی الملک ولم يكن لہو ولی من الظلم وکبرو تکبیرا والصلاة والسلام علی النبی المکی المدنی العربی القرشی الحاشمی البطی لقی اتحامی معلن الحق باللہق ابل قاسم محمد اللہ علیہ وآلہ 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 اللہ علیہ وآلہ 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 امری وحلل اقدتم من لسانی ایفقہو قولی اما بعد فقط بسم اللہ الرحمن الرحیم سلواتر شاہد ترمائیم حضرت اگرامی قدر کل کی گفتگو سے مربوط کرتے ہوئے ارشاد اہدیت ہے بشک لے حدیث اتسی کنتو کنزم مخفیہ میں چھپا خزانہ تھا مجھے محبت ہوئی اس بات سے میں نے چاہا انعرف کہ میں پہچانا جاؤں وَخَلَقُ الْخَلْقَ لِعَوْرَفْ پس میں خلق کو میں لے خلق میں لائیا تاکہ میری شناخت ہو میری معرفت میرا عرفان جہاں تک عرفان اور معرفت یا اس قبیلے کے الفاظ کی بات ہے وہاں ساری باتوں کو سمیٹھتے ہوئے مقصرن عرض کروں پہچاننا کیسے پہچاننا ایک مسئلہ ہے بہت توجہ خالق مالق رازق معبود حقیقی وہ چاہتا ہے کہ اس کی معرفت دیکھیں عرفان کا مبدع اور منتحہ صرف ایک بات کہہ کے آسانی سے آگے وڑھنا چاہتا ہوں قبلہ توجہ چاہتا ہوں ہم جیسے چاہیں ویسے پہچاننا یا وہ جیسے چاہیں ویسے پہچاننا توجہ فرمائیے گا ہم بالکل سامنے کی باتیں ہیں ہم پہچانتے ہیں اپنے حسب حیثیت اپنی کوشش سے جتنی ہماری اوقات ہے جتنی ہماری کیپسٹی ہے لیکن سوال یہ ہے کہ یہ کیسے تیہ ہو کہ کیسے پہچاننا کہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ یہ فیصلہ آپ کو نہیں کرنا ہے کہ آپ کو کیسے پہچاننا جس نے جو معرفت کی بات کر رہا ہے جس نے کہا ہے کہ معرفت چاہو معرفت حاصل کرو یہ وہ تیہ کرے گا کہ اس کی معرفت کس ذریعے سے توجہ خرمائیے گا میدانِ معرفت میں مبدع اور منتحات دونوں شکلوں میں دونوں صورتوں میں عرفان اس کے مطابق ہوگا اس کے کارڈے ہوگا جو اپنا عرفان چاہتا ہے اس حادثاتی کائنات میں ہم یہ تیہ کرتے ہیں اپنے لئے کہ ہم کس کے ذریعے پہچانے جائیں توجہ فرمائیے گا ہم یہ تیہ کرتے ہیں کہ ہم کس کے ذریعے پہچانے جائیں نہیں توجہ فرمائیے آپ نے ہم کس کے ذریعے پہچانے جائیں آپ خود اپنے لئے یہ برداشت اور یہ پسند نہیں کرتے کہ آپ کو کسی کے ذریعے پہچانوا دیا جائیں یا آپ کو پہچاننے والا خود تکرے کہ آپ کو کیسے پہچاننا ہے تو ذاتِ اہدیت اس نے کہا احابت ونورف مجھے محبت ہوئی اس بات سے کہ میری معرفت ہو توجہ فرمائیے گا تو اب اس کی معرفت کیسے ہو یہ وہ تکرے گا خلقِ حقیقی کہ اس کا عرفان کیسے ہو جس کا عرفان ہونا ہے یہ حق بھی اسی کا ہے کہ وہ بتائے کہ مجھے کیسے پہچانا توجہ فرمائیے گا میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں کہا میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤ احابتو اس احابتو کو سمجھئے تشریح کا وقت نہیں ہے کمال ہمیشہ اظہار چاہتا ہے توجہ فرمائیے گا میں جو عرض کرنا ہوں آسان کرنے کو کمال ہمیشہ اظہار چاہتا ہے مگر اس کے سامنے جو کمال کی پرک رکھتا ہوں آپ ایک شعر کہنے کے بعد دونتے ہیں کہ سنایا کسے جائے انہوں نے کہا سنا دیجئے بولے نہیں یہ بازوک لوگ نہیں ہیں انہیں نہیں سنائیں گے وہ جو ہے حالانکہ طبیعت مچل نہیں ہے کہ کسی کو سنایا جائے مگر کسے سنایا جائے یہ شاید تکرے گا کہ کوئی بازوک ہو تو کمال ہمیشہ اظہار چاہتا ہے مگر اس کے سامنے جو کمال کی پرک رکھتا ہو اس نے کہا اہا باب تو انو رف میں نے چاہا کہ میرا عرفان ہو میری معرفت ہو ایک دس پانچ پر برداشت کیجئے میں نے چاہا کہ میری معرفت ہو میں پہچانا جاؤں تو پھر ایک خلق کو میں محل خلق میں لے آیا بڑی احتیاط برت رہا ہوں میں ترجمہ میں ایک خلق کو محل خلق میں لے آیا بہت توجہ ہو اگر اس پر بات ہو تو خلق کے معنی پر ایک الگ افتبو ہو جائے گی یا ذا شاٹ کر رہا ہوں تو اب مسئلہ یہ ہے کہ جس کے لیے اس نے کہا کہ انہیں میں نے اپنے عرفان کے لیے بھیجا بہت توجہ ہو معرفت ہوتی ہے سرکار من صفت سے کے لیے ضروری ہے کہ صفت ہو بہت توجہ ہو ضروری ہے کہ صفت ہو آپ شیر پڑھ لئے تھے شیر پڑھنا شاعریہ آپ کا کمال ہے یہ کمال سے آشنائی کے بعد عرفان ہوتا ہے تو عرفان کا لازمہ یہ ہے کہ کمال سے آشنائی ہے کمال سے آشنائی جب ہوگی جب کمال محلِ ظہور میں آئے کمال سے آشنائی جب ہوگی جب کمال محلِ ظہور میں آئے تو عرفان کا مبدع اور منتحہ یہ ہے کہ کمال محلِ ظہور میں ہو اب جو محلِ ظہور میں آئے وہ صفت ہے توجہ ہے واقعی بات آپ کہہ رہا ہوں انجن صاحب جو محلِ ظہور میں آئے وہ صفت ہے صفت اب صفت کی جتنی تعریفیں ہیں ان سب کو چھوڑ دیجئے پرنہ اسی پر ایک مئی دیس ہو جائے گی صرف ایک بات عرض کر رہا ہوں سارے جتنے بھی فلسفہ و دبا علماء و رفاظہ بھی اس باہم متفق ہیں اور اس سے کوئی تجاوز نہیں کر سکتا نہ اس سے ہٹ سکتا صفت کبھی بھی خارج میں قبلہ بہت توجہ صفت خارج میں کبھی بھی اشارہ حصی سے صفت کو نہیں سمجھا جا سکتا اردو ہی میں پڑھ لاؤں پھر بھی ترجمہ کیے دیتا ہوں سلوات پڑھے محمد و آلے محمد توجہ حرمان لیجئے سرکار صفت خارج میں اشارہ حصی جو آپ کے فائی وارگانس ہیں ہوا سے خمسہ جن سے آپ کشب کرتے ہیں اکتساب آپ کو ہوتا ہے ذائقے کا چھونے چھو کے آپ دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں یا سنتے ہیں اشارہ حصی جو آپ کسی چیز کی طرف حص کرتے کے بعد توجہ قائم کرتے ہیں کسٹریٹ کرتے ہیں اشارہ ان کا یہ انیوم صاحب ہے یہ قبلہ کنسر صاحب اشارہ حصی آپ کے لئے آپ کا یہ کون ہے بلے یہ بہت بڑے خطیب ہیں بہت بڑے عالم ہیں توجہ فرمائیے گا تو ایک صفت ہوئی ایک صفت ہوئی خطابت ایک صفت ہوئی خطابت خطابت ایک ملکہ ہے ایک صفت ہے شرافت ایک صفت ہے ایک ملکہ ہے شجاعت ایک صفت ہے ایک ملکہ ہے قدرت ایک صفت ہے ایک ملکہ ہے آپ کیا کوئی بھی آقل یہ بتائے یہ کہہ سکتے ہیں کسی چیز کی طرف اشارہ کر کے کہ یہ خطابت صاحبہ ہیں یہ شرافت ہیں یہ شجاعت ہیں یہ قدرت ہیں اشارہ حصی سے کبھی بھی صفت کو سمجھا نہیں جا سکتا نہیں میری بات ابھی نہیں پہنچئے عشاء خارج میں پھر سے سن لیجئے خارج میں اشارہ حصی سے صفت کو سمجھا ہی نہیں جا سکتا اس لیے کہ صفت کا بزات خود کوئی وجود نہیں پھر سے سن لیجئے صفت کا بزات خود کوئی وجود ہی نہیں ہے آپ کہیں یہ کون کی یہ فلسفہ ہے معقولات ہیں یہ صفت کا بزات خود کوئی وجود ہی نہیں صفت کی تعریفی یہ ہے ایک شخص ہے طبلا ہے ہمارے کسر صاحب بیٹھے ہوگئے نے کہا یہ خطیب ہے مہت بڑے اس کا تعریف کیسے ہوگی رجل صفت لہ الخطاب ایک شخص جس کے لیے خطابت ثابت ہے ایسے تعریف ہوگی کیوں اب آپ کو یہ خطابت نہیں تو خطابت ان کا کمال ہے توجہ فرمائی آپ نے خطابت ان کا کمال ہے آپ نے خطابت کو کیسے سمجھا کہ خطابت کیا چیز ہوتی ہے چونکہ اس سے پہلے کے خطابہ سے واقف آیا ایک سلسلہ چلا آرہا ہے اس لیے ہم حاسے میں سمجھتے ہیں کہ خطابت ہوتی کیا ہے توجہ فرمائیے ہم سمجھتے ہیں کہ خطابت ہوتی کیا ہے آپ نے کہا یہ سچے ہیں تو سچا کیا ہے رجلن صبت اللہ صدق ایک شخص جس کے لیے صداقت ثابت ہوگئی تو صدق کیا ہے آپ کہیے یہ صدق صاحب پڑے ہیں یہ خطابت صاحبہ ہیں یہ قدرت ہے نہیں خارج میں صفت کو متصف نہیں کیا جا سکتا صلوات پڑے محمد و عالمہ پر آئیے قبلہ آجائیے سمر صاحب آگے آجائیے آپ آئیے آئیے ایک بار اور صلوات پڑے دیں محمد و عالمہ پر آئیے توجہ خارج میں صفت کو متصف نہیں کیا جا سکتا اشارہ حصی سے توجہ ہے بات پہنچی تو ضروری ہے کہ کوئی موصوف ہو بہت توجہ ضروری ہے کوئی موصوف ہو میں بات بہت آگے کی کرنا چاہتا ہوں بہت توجہ ضروری ہے کوئی موصوف ہو اب موصوف صفت سے پہچانا جاتا ہے توجہ ہے نہیں یہ تو عام تعریف ہے جو رٹائی جاتی ہے موصوف صفت سے پہچانا جاتا ہے صفت اصل ہے کیا صفت موصوف کے مظاہرے کمال کا نام ہے موصوف جب اپنی تجلی بکھیڑتا ہے تو صفت کو وجود اتا ہوتا ہے موصوف جب اپنی تجلی بکھیڑتا ہے تو صفت کو وجود اتا ہوتا ہے تو ضروری ہے بہت توجہ کہ کوئی مظہرے صفت ہو تعریف کے لیے صفت ہونا ضروری تعریف کے لیے صفت کا ہونا ضروری ہے ایک صاحب نکلے جا رہے تھے ہم نے کہا یہ کون ہے بتا نہیں کون ہے لیکن ایک صاحب نکلے جا رہے تھے مالی جنہ نام میں نہیں معلوم کہا رہے بہت بڑے خطیب ہیں ان کی مجلس ہونی تھی نام تو نہیں معلوم لیکن بہت بڑے خطیب ہیں تعروف ہو گیا قرفہ کے نزدیک یہ تعروف کامل ہے اس لیے کہ باکمال تعروف کمال چاہتا ہے تعروف اسم نہیں تعروف ہو گیا تعروف کیوں واقع ہو گیا سرکار تعروف اس لیے فی الواقع تعروف ہو گیا کہ صفت سے ہم آشنا ہو گیا بقیہ مراحل بات میں تے ہو جائیں گے عیسال علی المطلوب کا ایک راستہ ہمار ہو گیا طالب اپنے مطلوب تک پہنچ سکتا ہے یہ عرفان کی ایک کڑی ہے بہت توجہ ہو تو ضروری ہے عرفان کے لیے کہ صفت ظاہر ہو تو اب کوئی ایسا باکمال ہو جو صفات کا مظہر ہو اس نے کہا میں نے احباب تو ان عرف میں نے چاہا کہ منی معرفت ہے فَخَلَقُ الْخَلْقَ لِكَئِ عُرف پس میں ایک خلق و محل خلق میں لائیا کہ میں پہچانا جاؤں نے کہا میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں اس کا مطلب اب جو اس کی پہچان کے لیے آئے تو ان میں صفات ان کی نہ ہو اس کی ہو ایک بار اور صلاحات پڑھ دے ملجل جدرہ میں کیونکہ صفت جب محلِ ظہور میں صفت ظاہر ہوگی میری طرف متوجر آئے محلِ ظہور میں جب صفت ظاہر ہوگی بہت توجہ تب متاسف ہوگا موصوف اور تب ہی موصوف کا تعروف ہوگا تو اب ضروری ہے کہ صفت اس نے کہا میں نے اس لیے خلق کیا کہ میں پہچانا جاؤں بہت توجہ اس نے کہا میں نے اس لیے خلق کیا کہ میں پہچانا جاؤں تو اب اس کے صفات ان میں ظاہر ہوں جب اس کے صفات ان سے ظاہر ہوں گے تو چونکہ پہچان کے لیے ضروری ہے صفت سے عاشنا ہونا حقیر نے ارز کیا کہ صفت خارج میں اشارے حصی سے صفت کو سمجھا نہیں جا سکتا صفت ہے کیا موصوف کا اثر ہے تو صفت کے ظہور کے لیے ضروری ہے کہ کوئی موصوف ہو توجہ ہے تو اب قدرت کے لیے ضروری ہے کہ کوئی قادر ہو میں اپنے ایک ایک حرف کا ذمہ دار ہوں قدرت کے لیے ضروری ہے کہ کوئی قادر ہو جس کا اثر صفت قدرت کہلائے پوری گفتگو کے لیے جب تک میں زندہ ہوں تب تک ذمہ داری لے رہا ہوں سرکار صفت کے لیے ضروری ہے کہ صفت ظاہر ہو تاکہ موصوف تک رسائی ہو اس نے کہا مبدع اور منتہم عرفت کیا ہے کہ میں نے اس لیے بھیجا کہ میں پہچانا جاؤں اب ضروری ہے کہ اس کے صفات ان سے ظاہر ہوں اور جب صفات صفت ہچارے حصی سے نہیں پہچانی جاتی تو جس سے صفت ظاہر ہوگی وہ مالکِ صفت بھی ہوگا خالقِ صفت بھی ہوگا نہیں جسے غلو کی بیماری ہو مجھ سے بات کرے میں پوری ذمہ داری سے ارز کر رہا ہوں بہت توجہ صفت اشارہ حصی سے خارج میں پہچانی نہیں جا سکتی تو اب کسی کے قادر ہونے کا اثر ہوگا قدرت اسے ہم کہیں گے قدرت تو ہم سمجھیں گے کہ قدرت ہے کیا وہ اللہ کل شہین قدیر ہے اللہ کل شہین قدیر ہے ہم کیسے پہچانے ہیں وہ کہتا ہے فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ لِكَيْف میں نے اس لیے محل خلق میں لایا ہوں کہ میں پہچانا جاؤں تو ان کی قدرت سے اس کا قادر ہونا سمجھا جائے گا ان کی قدرت سے پھر سے ارز کرنا ہوں ابھی میری منزل نہیں آئی ان کی قدرت سے اس کا قادر ہونا سمجھا جائے گا اللہ کل شہین بہت توجہ اللہ کل شہین کی لطافت میں نہیں سمجھتا کہ اس پہ وقت دھپایا جائے اللہ کل شہین قدیر اللہ کل شہین قدیر اس سے کچھ باہر نہیں ہے توجہ ہے توجہ ہے پھر بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو علی کی قدرت کو کتابوں کے حوالے سے ڈھوننا چاہتے ہیں کہاں لکھا ہے کہ قلی نے قمبِ ازن ہی کہا کہ قمبِ ازن اللہ کہا میں پوچھ رہا ہوں ان اللہ اللہ کل شہین قدیر کا مطلب کیا ہے اللہ کل شہین قدیر کا مطلب کیا ہے اور پھر میرا دوسرا سوال ہے احبابتو انعرف فخلقتو الخلق لکائے عرف وہ کون سی ذات ہے جس سے اس کی قدرت پہچانی جائے گی سلوات پڑے محمد والے محمد والے جتنی جتنی تشریحات جتنی توجیحات ممکن ہے بہت توجہ دو چار کتابیں پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا علی کتابوں سے نہیں سمجھا جاتا نہیں نہیں بہت توجہ جو کتابوں سے سمجھا جائے وہ علی نہیں بہت توجہ میں جو عرض کرنا ہوں پر اٹھ کے سنیے وہ ذاتِ واجب الوجود لا محدود ہے تو علی لا محدود ہے چونکلامت چونکلامت شک میں مطلع ہونا علی لا محدود ہے دلیل ہے فخلقتو الخلق لکائے عرف اس لیے کہ محدود سے لا محدود نہیں پہچانا جائے خلال محدود ہے علی کاری علی کاری علی کاری علی کاری علی کاری علی کاری مہتاج سے قادر نہیں بہچانا جائے گا آج اس سے قادر کی معرفت نہیں ہوگی حادث سے قدیم کی معرفت نہیں ہوگی جاہل سے عالم نہیں بہچانا جائے گا تو ضروری ہے کہ عالم سے عالم بہچانا جائے قدیر سے قدیر پہچانا جائے کریم سے کریم پہچانا جائے صفت خارج میں اشارہ حصی سے سمجھی نہیں جاتی کسی ذات کے ظہور کا نام ہے ظہور اثر کا نام ہے صفت بہت توجہ مظہر کہتے ہی اسے ہیں جس سے اثر ظاہر ہو بہت توجہ ذات دعویٰ ہے مظہر دلیل ہے نہیں نہیں ذات دعویٰ ہے مظہر دلیل ہے اگر علی نہ ہو تو ذات الہی دعویٰ بن کے رہے جائے دلیل ہے موسیقی میں نے چاہا اہا بقت و انورف مجھے اس بات سے محبت ہوئی کہ میری معرفت ہے توجہ فرمائیے گا مجھے اس بات سے محبت ہوئی کہ میری معرفت ہے محدود سے لا محدود نہیں پہچنا جائے گا محتاج سے قادر نہیں پہچنا جائے گا توجہ ہے تو جو لا محدود کا مظہر ہے وہ محدود بشریت کی سمجھ میں کیسے آ جائے بشریت محدود ہے توجہ ہے وہ لا محدود اس لیے کہ لا محدود کے مظہر ہیں توجہ فرمائیے گا تو پھر کل میں نے عرض کیا تھا مولا نے کیا فرمائیے گا مولا نے کیا فرمائیے گا مولا نے کیا فرمایا کہا میں نے چاہاں کہ میں پہچانا جاؤں فَقَلَقْتُ الْخَلْقَلِقَيَ عَرَفْ یا لے عَرَفْ بعض مسخوں میں اس طرح بھی آیا اگر ہم نہ ہوتے تو اللہ پہچانا نہ جاتا اگر ہم نہ ہوتے تو اللہ کی عبادت نہ ہوتی لطف لیجئے اس کا اگر ہم نہ ہوتے تو اللہ پہچانا نہ جاتا کیا لفظیں ہیں حدیثِ قدسی کی ذرا سا گریس کر رہا ہوں بات ہے تم بہت ہے سرکارے من اور بہت سے چیزیں مجھ سے بھی برداشت نہیں ہوپا لولا یہ منزل بڑی سخت ہے لولا نہ ہمیں ایک قیف ہے لولا نہ ہمیں معرف اللہ اس لیے آپ اس بات کو جہاں تک غور و خوص فرما سکتے ہو فرصت کے لمحات میں تنہائی میں بیٹھ کے سوچئے ایک قیفیت ہے محبت خود ایک قیفیت کا نام ہے محبت عیسال علی المطلوب محبوب تک رسائی ایک گروہ فلاسفہ کا کہتا ہے کہ کسی کے قرب کی چاہت کا دل میں پیدا ہونا یہ محبت کی پہلی منزل ہے توجہ اہاب اب تو ان عرف اس نے عرف سے پہلے قرینہ ملاحظہ فرمائے عرف سے پہلے صلوات پڑے محمد والے ہوندر عرف سے پہلے اہاب اب تو مجھے حب محبت اس بات سے ہوئی کہ میری معارفت کیا رب ہے آہنگی ہے فساحت اور ملاغت پڑھنے کا وقت نہیں ہے اہاب اب تو ان عرف عرف اور اہاب اب تو کے رب کا قرینہ ملاحظہ کیجئے جیسے معارفت محبت کا لازمہ ہو سلوات پڑے محمد والے محمد جس طریقے سے جس طریقے سے جیسے ایک ہی خاندان کے الفاظ رکھی جاتے ہیں ملتا ہے جو تک اہاب اب تو ان عرف محبت ہوئی اس بات سے کہ میری معارفت گویا محبت کا لازمہ معارفت ہے کیوں بہت توجہ معارفت کا لازمہ معارفت یا محبت کا لازمہ معارفت کمپلسیشن ایک محب کی ضرورت ہے عرفان اس لیے کہ محب جب محبو کی طرف سفر کرتا ہے تو جتنا جتنا اسے اس کا عرفان ہوتا جاتا ہے اتنا اتنا محبت میں اضافہ ہوتا ہے سمجھو فرمائی نہیں نہیں ایک جگہ پہ مولا فرماتے ہیں کہ جس نے یہ تیہ کر لیا کہ وہ کچھ جان گیا جس نے یہ تیہ کر لیا کہ وہ کچھ جان گیا تو اس کا سفر معارفت ختم ہو گیا تو اس طریقے سے اضافیہ سے کر آپ سوچتے ہیں تو گویا معارفت ایک محب کی ضرورت ہے توجہ معارفت ایک محب کے لیے لازم ہے کہ وہ جتنا جتنا عیسیٰ للمطلوب طریقت کا مطلب یہی ہے وہ جتنا جتنا ارادت طریق الگ پہیسے جانے دیجئے بات دوسری طرف چلی جائے گی جتنا جتنا سفر معارفت اتنا اتنا اپنے کو محبوب سے قریب محسوس کرے گا اسی قربت کا نام کمال محبت ہے بہت توجہ بات پہنچ رہی اسی قربت کا نام کمال محبت ہے کمال محبت کی منزل یہ ہے کہ جب محب اپنے میں یہ محسوس کرنے لگے بہت توجہ کہ میرا محبوب میرے ساتھ ہے تو وہ تنہائی ختم کر دیتا ہے ارے صلاوات ملے نا محمد والے محمد آئے اب یہاں سے ایک دوسری بات شروع ہو جاتی ہے یہاں سے ایک دوسری فلسفی شروع ہو جاتی ہے کبھی وقت ملا تو اس پر عرض کروں گا یہ چپٹر سارے فلسفہ نے متفق ہو کے لکھا ہے ربط اور تعلق ارتباط ارتباط کا لازمہ سمیٹ رہا ہوں بات کو اس پر نہیں پڑھلا ورنہ یہ ایک الگ مجلس ہے کسر صاحب پڑھلا ارتباط کا لازمہ ہے یقین سارے فلسفہ اس پر متفق آئیں کہ ارتباط کا لازمہ یقین ہے یعنی جتنا مضبوط تعلق ہوگا اتنا ہی مستحکم یقین ہوگا جتنا مضبوط تعلق ہوگا اتنا ہی مستحکم آجائی قبلہ آجائی جگہ ہے آجائی آجائی یہ ہمارے بہت پرانے کلاسمنٹ ہے مولانا مرتضہ قاسم سے سلوات پڑھے محمد وآلہ محمد جی توجہ حرم پائیے گا جتنا مضبوط تعلق ہوگا اتنا ہی مضبوط یقین ہوگا یعنی ارتباط کا لازمہ یقین ہے نہیں پہنچی میری بات یقین لازمہ ارتباط ہے میں نے کہا میں فلان جگہ پہاں ملوں گا آپ وہاں کھڑے رہی ہیں ہمیں چلا لیکن میں سوچ رہا ہوں پتہ نہیں وہ صاحب کھڑے ہو یا نہیں کھڑے ہو بھائی پتہ نہیں ہو سکتا ہے آپ نے کہا کیوں بھائی کیا میں نے کہا یوں جی سلام دعا ہے کچھ خاص معاملہ تو ہے نہیں ہو سکتا ہے کوسر صاحب سے کہا ہمارے بھائی ہیں برادر عزیز کوسر صاحب ہم نے کہا آپ چلنا ہے کوسر صاحب ملے ہم نے کہا بلکل ملیں گے کیوں اس کانفیڈنس سے آپ کیوں کہنا اس لیے کہ تعلق مضبوط ہے تو یقین لازمہ ارتباط ہے نہیں نہیں توجہ فرمائی آپ نے جن کا رابطہ کمزور ہے انہیں برزخ کی فکر ہے محشر کی فکر ہے محشر کی فکر ہے محشر کی فکر ہے پھر سے عرض کر رہا ہوں سکر یقین لازمہ ارتباط ہے جس کا رابطہ کمزور ہے وہ برزخ کو لے کے پریشان ہے میزان کو لے کے پریشان ہے محشر کو لے کے پریشان ہے کہیں مغفرات کہیں کائے کی دعا کیا تماشا لگا رکھا ہے کیا ہے بھائی کیا ہے اب ہو سکتا ہے اب ہو سکتا ہے کہ کوئی درکت کا مولوی دلیل میں کہے کہ مولا کا یہ استغفار ہے توجہ ہے جب تک بہت توجہ یہ مسئلے کتابیں دل سے حل ہوتے استغفار کے معنی صرف بخشش کے نہیں ہے معنی طے کرتا ہے ہر شخص اپنی طبیعت کے حساب سے اگر طبیعت میں بخل ہو تو معنی میں بخل ہوگا اگر طبیعت میں وسط ہو تو معنی میں وسط ہوگی اگر طبیعت میں کمینہ پن ہو تو معنی میں کمینہ پن ہوگا میں نے پہلے ہی دن عرض کیا تھا کہ کل دو لفظیں ہیں ایک ہے ترجمہ ایک ہے ترجمانی ترجمہ کوئی بھی کر سکتا ہے ترجمانی صرف عارف کرتا ہے ارے کے بس کی بات نہیں ترجمانی کے لیے عرفان شرط ہے بہت توجہ میں جو عرض کر رہا ہوں قرآن کریم اٹھا لیجئے آپ ایک نہیں ہزار مثالیں مل جائیں گی وہ جو مثالوں میں وقت نہیں گزرنا تمثیلات پیش کرنے جائے تو بھر سکتا ہے پھر تو ایک مئنس الگ سے اس کی ہو جائے گی تشبیحات اور توجہیات کی فتابہ علیہ توبہ کے کیا معنی ہے توبہ کے معنی ہے گناہوں پر ندامت پشتانہ کوئی سی لغت اٹھا لیجئے آپ لیکن یہی لفظ توبہ جنب آدم علیہ السلام کے لیے قرآن میں استعمال ہو رہا ہے فتابہ علیہ پس ان کی توبہ قبول کسی میں دم ہو تو اس کا ترجمہ کرے کہ آدم علیہ السلام سے گناہ ہوا تھا پھر وہ پشتائے تھے اب توبہ کا ترجمہ کیا ہوگا ہمارے استاد مرہو مظفر صلی اللہ قاسمی صاحب فرماتے تھے نوہ ہم نے ان سے پڑھی کہ یہاں توبہ کا کم سے کم ترجمہ ہوگا توجہ اللہ مزید مزید توجہ اللہ کیوں ہوگا بولے اس لیے کہ جس ذات کی بات ہو رہی ہے وہ نبی ہے تو ذات بدلی تو لفظ کے معانی نے ذات کی اسمت پر بیعت کی یہ معانی کیوں بدلے بولے ذات محترم ہے یعنی الفاظ کا قبیلہ بھی احترام کی بیعت کرتے ہوئے اگر ذات محترم ہو تو معانی محترم دیتا ہے لیکن اسے سمجھنے کے لیے پاکیزہ نفسی چاہیے توجہ فرمائیے گا میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں تو اب آپ مولا کے پاس واقعات دیکھ لیجئے آپ کے کتابوں میں مل جائیں گے قرآن کریم میں دیکھ لیجئے آپ کو مل جائیں میں صرف اشارہ کر رہا ہوں میرے پاس وقت بہت کام کہا ایک شخص آیا اس نے کہا اولاد چاہیے کہا استغفار کر کسی نے کہا بارش نہیں ہو رہی کہا استغفار کر کسی نے کہا رزق تمہیں ترقی کہا استغفار کر ایک نے کہا گناہ کہا استغفار کر توجہ ہے ایسے دسیوں محل ہیں یعنی ترقی درجات کے لیے بھی استغفار وارد ہوئی ہے توجہ ہے حصول مطلب کے لیے بھی استغفار وارد ہو تو اب محصور تو نہیں ہوئے سرکار استغفار کے معنی توجہ ہے توجہ ہے جناب سلیمان علیہ السلام نبی ہے جب دعا کرتے ہیں تو دعا میں پہلے کہتے ہیں بارِ اللہ مجھے بخش دے اغفر لی قرآن میں لفظ اور اس کے بعد کہتے ہیں وہہبی ملک اور مجھے ملک عطا کر کیسا اس میں صفت بھی بائن ہوئی اسی آیت میں آگئے ایسا کہ جیسا کسی کو نہ ملا یہ دعا کتنی بڑی مجھے ایسا ملک جو کسی کو نہ ملا اور یہ دعا کرنے والا جہاں سے دعا شروع کر رہا ہے وہاں سے کہہ رہا ہے مجھے بخش دے ربِ خفر لی توجہ ہے کیا کسی کنہگار میں یہ جورت ہے کہ کہے ایسا ملک عطا کر جو کسی کو نہ ملا کیا ہے یہ تو یہاں استغفار مقدمِ حصولِ عطا ہے سلاوات پڑھے محمد و آلِ محمد جی بھائی توجہ ایک بار اور سلاوات پڑھے محمد و آلِ محمد برنہ ربِ خفر لی اور اس کے بعد فوراً ربِ حبلی ملکاً مجھے ایسا ملک کو دے دے جو کسی کو نہ دیا ہو جی مجھے ایسا ملک کو دے دے جو کسی کو یہ کیا تو پتہ چلا کہ یہاں اغفر لی کہنا تہذیب ہے مقدمہِ حصولِ عطا ہے آدابِ دعا سے ہے تو اب اب سوال یہ ہے کہ بہت اہم بفتو کرنا چاہتا ہوں میں اس حوالے سے تو حکم ہے ٹھیک ہے استغفار مغفرت کی دعائیں تو اس معنی میں نہیں ہے کہ باپ مر گیا وہ بخشا جائے گا نہیں اور اگر یہ عقیدہ ہے تو کبھی نہیں بخشا جائے گا اس لیے جس کا یہ عقیدہ ہے وہ کلامِ رسول کی تقزیب پر رہا ہے کیونکہ کلامِ رسول ہے من ماتا اللہ حبی آلِ محمد ماتا شہیدہ سرکار اس کی لطافت آپ محسوس کریں اس میں یہاں علماء اکرام موجود ہے اس میں بار بار ایک لفظ ریپیٹ ہوا ہے قرینے کے اعتبار سے لفظ ہے گرامر کے اعتبار سے اسے حرف کہتے ہیں اللہ اللہ ومن ماتا اللہ حبی آلِ محمد ماتا شہیدہ اللہ ومن ماتا اللہ حبی آلِ محمد ماتا طائبہ اللہ ومن ماتا اللہ حبی آلِ محمد ماتا مخفورہ ماتا سائمہ یہ طولانی حدیث ہے یہ بار بار اللہ 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 یہ اللہ کا استعمال ہی اس لیے ہے کہ کوئی کمینہ شک نہ کریں اللہ کا استعمال ہی اس لیے ہے کہ کوئی بےہودہ شک نہ کرے ان کی عطا پر یہ اللہ کا ترجمہ کیا ہوتا ہے علماء اکرام سے مجھے کہتے ہیں اے خبردار اب بہت سے ترجمہ ہیں جو لہجے سے ہوتے ہیں یہ آہنگ ہے یہ آہنگ ہے نصر ہو یا نظر ہو بغیر آہنگ ہے تو کوئی ہر بات بیکار ہے اگر آہنگ نہ ہو تو بات ہی بیکار ہے ہم نے آپ سے کہا تشریف رکھئے یہی نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ اببہ سے کہہ رہے ہیں کہ بیٹے سے کہہ رہے ہیں لہجہ اگر گزارشانہ ہے تو پتا چلتا ہے کسی بڑے سے کہہ رہے ہیں لہجہ اگر حاکمانہ ہے تو پتا چلتا ہے کسی چھوٹے سے کہہ رہے ہیں لہجہ تو لہجہ بتاتا ہے رہجہ رفیقہ نہ ہے تو پتا چلتا ہے کسی دوست سے بے تکلفی میں کہا گیا یہ آہم تیہ کرتا ہے توجہ فرمائی گا محمد 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 شہیدہ چونکہ سننے خبردار جو اہلِ بیت کی محبت میں مرا وہ بخشا ہوا مرا یہ لہجے کی سختی بتا رہی ہے یہ لہجے کی سختی بتا رہی ہے کہ امید ہے کہ کچھ کمینے اس پر شک کریں اللہ محمد 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 تائبہ کیا کر رہے ہو بھائی توبہ کا جلسہ کروا رہے ہیں اببہ کی وہ فرما رہے ہیں ماتہ تائبہ اس کے بعد کیا ہے وہ رسول جس کے قول کی صداقت دشمنوں نے دی اس نے کہا ماتہ اللہ حبی محمد 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 شہید ہے اب دو چیزوں میں شک ہے دو چیزوں میں شک ہے یا تو شہادت میں یا محبت میں کیونکہ شہادت سے پہلے ایک شرط ہے ماتہ اللہ حبی آل محمد ماتہ شہیدہ وہ شہید مر اور لطف لیتے چلیں علماء اکرام موجود ہے یہ ماتہ شہیدہ میں شہیدہ جو ہے یہ ماتہ کا تابع ہے سرکار یہ ماتہ کا تابع ہے شہیدہ یعنی وہ مرہ تو ہے نیچنل ڈیٹ ہوئی ہے اس کی لیکن اس کی موت اس شان کی ہے جیسے شہادت اس کا اتباع کر رہا ہے سلوات پڑھے محمد و آل محمد ایک بار اور سلوات پڑھے دیکھئے میں کچھ اور عرصے بھی اللہ حبی آل محمد ماتہ مخورا توجہ ہے وہ بخشہ ہوا مرا ہے بہت توجہ وہ توبہ کیا ہوا مرا ہے ماتہ صاحب سب کچھ ایک طولانی حدیث ہے حضور سر ورے کائنات کا فرمان ہے قیامت تک کے لئے یہ اٹھا لیں آپ ترقیہ درجات کی دعا کروائی اببہ کی جی اسی لئے ترقیب ہے ہمارے ہاں جو رکوں پہ لکھی ہوتی ہی سالے سواب کے روالدیں مرہوم اے بھائی کوئی کسی ایک بات پہ تو جمعیے تو وہ مرہوم کیسے جب ان کی مغفرت باقی ہے تو مرہوم کیسے مرہوم کی ترقیب ہے کیا ہماری زبان میں اردو عدب میں شورا اکرام موجود ہیں بزرگ و ساتذہ ہماری زبان میں دو لغت استعمال ہوتے ہیں وصل اور ہجر جی وصل اور ہجر محب اور محبوب کے مابین جو کمال رحمت ہے وہ وصل ہے توجہ ہے اور جو محرومی ہے وہ ہجر ہے محب ہمیشہ محبوب کی ایک جھلک دیکھنا چاہتا ہے توجہ فرمائیے قرآن نے ایک مطالبہ کیا فَطَمَنَّهُ الْمَوْتَا اِنْكُنْتُمْ صَادِقِينَ اگر تم سچے ہو اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنا کرو فَطَمَنَّهُ الْمَوْتَا اور اس میں بھی فَطَمَنَّهُ الْمَوْتَا اگر تم سچے ہو تو موت اس کا مطلب کیا ہوا صادقین میں سے ہونا کیسے تے ہوگا جب موت کا مطمئنی ہو تو موت کا مطمئنی ہونا دلیل ہے صداقت اب یہاں پر پھر ایک سوال گھڑا ہو جاتا ہے کس بات میں سچے ہو فَطَمَنَّهُ الْمَوْتَا اِلْكُنْتُمْ صَادِقِينَ اگر سمجھیں بات کو بھائی یہ قرینہ استعمال کب ہوتا ہے آپ کو کوئی confidence ہے کوئی امید ہے کوئی توقع ہے ہم نے کہا فلان جگہ چلیے ہم سے کہا فلان جگہ چلیے وہاں مجلس ہو رہی ہے مجلس سنیں گے ہم نے کہا آپ بھی چلیے اس کا مطلب آپ کو یقین ہے ہی نہیں کہ وہاں مجلس ہو رہی ہے اب آپ اگر اپنی بات میں سچے ہیں کہ چلیے یہ قرینہ استعمالی وہاں ہوتا ہے جہاں کسی امید کی توقع ہو کہ وہاں ایسا ہوگا تو کب ہی چلتے کیوں نہیں جب ایسا ہے اس کا مطلب دعویٰ ہے یقین نہیں ہے میں نے پھر عرض کیا پھر سے پڑھ دوں سرکار کہ یقین لازمہ ارتباط ہے رب تو جتنا مضبوط ہوگا یقین اتنا مستقم ہوگا ذرا سمجھیں بات کو سلوات پڑھیں ایک بار ذرا آپ منزل پر لن دیں رب تو جتنا مضبوط ہوگا قوم ماتا اللہ حبی علی محمد ماتا شہیدہ جو علی بیتی محبت میں مرتا ہے وہ شہید مرتا ہے شہید کے لغوی مانا علماء اگرام بتاتے ہیں گواہ کے شاہید شہید شہید صفتِ مشبہ ایسا گواہ جس سے گواہی کبھی جدہ نہ ہو سکے آئیے ذرا بھائی جس سے گواہی کبھی جدہ نہ ہو سکے صفتِ مشبہ اور اس میں فائل کا فرق سمجھ گئے شاہید گواہ لیکن شہید ایسا گواہ جس سے گواہی کبھی جدہ نہ ہو جسے ایک لمحے کے لیے بھی شک نہ ہوا یہ علماء اگرام ہے ان سے پوچھئے صفتِ مشبہ کی کیا تعریف ہے صفتِ مشبہ کی تعریف ہی ہے جس کا ذات سے انفاق نہ ممکن ہو جو کبھی ذات سے جدہ نہ کی جائے یعنی آپ سو رہے ہیں تب بھی شہادت پر باقی ہے جاگ رہے ہیں تب بھی شہادت پر باقی ہے یعنی یہ ایسی گواہی ہے جو جدہ نہیں ہو سکتی صفتِ مشبہ کی تعریف ہی ہے جس کا ذات سے انفاق نہ ممکن ہو میدان میں ہے رز میں ہے بز میں ہے مدرسے میں ہے گھر میں ہے پڑھ رہے ہیں کھیل رہے ہیں سو رہے ہیں شہادت ہے ساتھ میں توجہ ہے ماتا شہیدہ استلاحی معنی شہید کے یہی بیان کیے سارے علماء ادبا فلسفہ متقلمین نے کہ جو میدانِ نبرد میں معیتِ امام میں اس دنیا سے چلا جائے یہ عرفی معنی استلاحی معنی وہ شہید ہیں یہ معنی بھی سرکارِ من اسی لیے ہیں اس لیے کہ جو معیتِ امام میں اس دنیا سے جا رہا ہے میدانِ قتال میں امام کے ساتھ ہے امام کی معیت میں مارا جا رہا ہے تو وہ اسی لیے تو کہ وہ امامت کی شہادت پر یقین رکھتا ہے اسی لیے اسی لیے اسنا شرعہ امامیہ کے نزدیک جہاد صرف اور صرف معیتِ امام میں صرف اور صرف معیتِ امام میں غیبتِ امام میں جہاد ساکت ہے سقوطِ جہاد ہے صرف معیتِ امام میں چون؟ معیتِ امام میں اس کی ایک ہزار انلتیں اس پہ بات ہو ایک عشرِ کالک مارا ہے معیتِ امام میں ہو سکتا ہے ایک بہت بڑا عالم بہت بڑا مدبر بہت بڑا کمانڈر بہت بڑا جنگ جو بہت بڑا ماہرِ فن اپنے فن علم فکر تدبر شجاعت اور حوصلے پر بھروسہ کرتے ہوئے یہ کہے کہ کل ہم فلا جنگ جیت جائیں گے اور اس کی بات صحیح ثابت ہو اس کا تجربہ صحیح ہو تو کیا لیکن جہاد علاو نہیں ہوتا وہ جیت گیا جیت گیا تو جیت گیا کمانڈر اچھا تھا اس نے جنگ جیت لی پھر کا بات تاہیے کیسے ہوگی جو لوگ مارے گئے اور جو اس کے ساتھ مرے یہ سارٹیفیڈٹ کون دے گا جو مرے وہ جہنمی جو اس کے ساتھ مارے گئے وہ جنگ تھی جو ان کے ہاتھوں سے مارے گئے وہ جہنمی یہ سارٹیفیڈٹ کون دے گا یہ سارٹیفیڈٹ وہ دے گا جس کی ملک جنگ نہیں ابھی بات پہنچی نہیں سب تک بات نہیں پہنچی زبردستی کی سباناللہ بات کو سمجھے قریب آئیے تھوڑا تھوڑی میں کوشش کرتا ہوں پوری کائنات میں کوئی ایک عدالت ایسی بتاؤ جہاں مجرم چل کے آیا ہو یہ علی میں نے فلا جرم کیا ہے مجھے سزا دے دی مجھے جلا دیجئے میں نے فلا جرم کا ارتقاب ہوا ہے مجھ سے کہا نہیں کہا جب تین چار بار مولانا کہا اچھا ٹھیک ہے سزا کا انتظام یہ مجرم خود چل کے کیوں آ رہا ہے کہ ہمیں سزا دیجئے نہیں توجہ فرمائی مجرم خود چل کے کیوں آ رہا ہے عدالت کیا ہے بہت توجہ بہت توجہ بہت توجہ یہی ہے محل ظہور اثر عدالت کیا ہے عدالت کا تقاضی یہ ہے میں نے گناہ کیا ہے تو مجھے سزا مل جائے بہت توجہ گناہ ایک بار کیا سزا بیس بار یہ کونسی بات گناہ ایک بار کیا اس کی سزا مل گئی بات ختم ہو گئی تو اب یہاں میں نے گناہ کیا جو جو بھی حاکم ہے اس نے مجھے سزا دے دی جو بھی حکومت میں سزا تھی لیکن عرصہ محشر میں بھی سزا میری برقرار ہے جی نہیں توجہ فرمائی عرصہ محشر میں بھی سزا برقرار ہے توجہ ہے لہذا شریعت کا قانون یہ ہے کہ یہاں سزا وہ دے جس کا وہاں بھی اس تیار ہو یعنی چاہے تو یہاں سزا دے چاہے تو وہاں سزا دے سکے کی بستی میں سکوں کی بستی میں سکے کو دیکھا اس کا انگوٹہ کٹا تھا پانی کھچنے میں تکلیف ہو رہی جس سے پوچھا تمہارا ہاتھ کس نے کٹا اس نے مولا کی شان میں قصیدہ پڑھا کہا جب آدمی ہو تم قصیدہ پڑھ رہے علی نے تمہارا سزا دیکھ وہاں کی سزا سے نجات دی بات دوسری طرف نکل جائے گی اور دور طرق چلی جائے گی اس لیے بات سمیٹ رہو معاف کیجئے کہ طلق متروک ہے لیکن میں نے استعمال کر لیا حالان کہ نصر میں متروک نہیں ہے خیر عام نمبر سر مطلب ماتا شہیدہ تو شہادت ماتا شہیدہ و شہید مرا تو اسطلاحی مانا عرفی مانا بھی شہادت کے سرکار اسی لیے کہ وہ معیت امام میں توجہ ہے شہید کہتے ہیں گواہی آئی برٹنس گواہی چشمدید مانی دیکھیں ہوئی گواہی زندگی بھر اپنے گواہی بھی اشہدو انہ امیر المؤمنین و امام اسی گواہی پہ مرے اسی گواہی پہ جئے اسی کے لیے بائیکارٹ ہوا اسی کے لیے پریشانیاں اُڈھائیں اسی کے لیے لوگ ناراض ہوئے اسی کے لیے کسی نے مو بنایا کسی نے فقرے کسی کسی نے بھبتی کسی قرآن کہہ رہا سمجھ میں نہیں آتا اگر میرا مولا نہیں فرماتا جد تک نہیں مرتا لم یرنی جد تک مجھے نہیں دیکھ لیتا محب کی پیاس ہی جب پچھتی ہے جب دیدار محبوب ہو جائے توجہ فرمائی آپ نے اب جب عالم نظام علی سامنے آئے ایک جھلک دیکھی دیدار کی پیاس مجھ ہی تو بے ساختہ کہا اشہد ونہ علی ان ولی اللہ کا زندگی بر بغیر دیکھے کہا تھا اب دیکھ کے کہا ہے مات شہیدہ اور قبلہ مروم کے معنی یہ بہت توجہ کہا والد مروم مروم کیوں مروم اس میں مفہول ہے اس کا مطلبی ہے کہ رحمت نازل ہو چکی ہو گی نہیں ہو چکی رحمت نازل ہو چکی یہ مرتے ہی رحمت نازل ہو گئی یہ رحمت کون سی ہے یہ رحمت کون سی ہے یہ رحمت دیدار محبوب کی ہے یہ وہ جلوگا ہے جہاں زندگی بھر کی پیاس تجلی سے مجھائی جا رہی ہے اب یہ ہجر کے بعد وصل کی منزل ہے لہذا اس سے پہلے کچھ بھی کہا مگر اب مرہوم کہا جائے گا کہ اس پر رحمت نازل ہو چکی ہے دیدار یار کی ایک تجلی کی جھلک ہے جسے رحمت کہا جائے مات شہیدہ اور علا خبردار آگاہ ہو جائے متنبع کیا جا رہا ہے بہت توجہ بات کو سمیٹنا ورنب بہت دول ہو جائے گی اور یہی لبو لہ جائے ایک کیفیت ہے ارتباط کا لازمہ یقین ہے درتا وہ ہے جس کے تعلقات کم ہیں جس کے تعلقات مضبوط ہیں اس کا یقین مضبوط ہے کہ میں زندگی بھر جس کے لیے کاتوں پر چلا ہوں جب سب چھوڑ جائیں گے تب بھی آئے اور یہ اس کی کریمی ہے یہ اس کی کریمی ہے کہ پرچہ بھی آؤٹ کیا ایسے ہی نہیں چھوڑا آئی کہا کون سی اونیورسٹی ہے جہا پیپر آؤٹ کیا جاتا پوری تلقین پڑھئیے اور مولانا سے ترجمہ کروائی میں باشعور افراد سے میرا اتنا سوال ہے بزرگوں سے دعا چاہتا ہوں باشعور افراد سے اتنا سوال ہے کہ اگر کل پرچہ انگریزی کا ہو تو آج تیاری کس چیز کی ہوگی سرکار توجہ فرمالیں کل اگر پرچہ انگریزی کا ہے تو آج تیاری سائنس کی ہوگی یا انگریزی کل اگر پیپر مجھنٹک کا ہے تو آج تیاری کس چیز کی ہوگی یہ قبر میں انٹری ہو رہی ہے اور تلقین پڑھوائی جا رہی ہے اور اس میں بھی تیور آئے تیور آئے سن اور سماج دیکھ وہ جب ملک آئے اور تُس سے پوچھے لا تخف ولا تحضن جھجکتے کیوں ہے خبردار درنا مت گھبرانا مت یہ لہجہ وہی دے سکتا ہے جو کہے کہ میں موجود ہوں گا سن اور سمجھ جب تجھ سے پوچھے تو ان کے جواب میں یہ کہنا یہ کہنا یہ کہنا کیا کیا کہنا کیا پوچھیں گے سب سر جوڑ کے بیٹھے اور سب ملکے تکرے تلقین میں کیا ہے تلقین میں کیا ہے اسمائی فم کیا ہے اللہ ربی توجہ ہے اللہ ربی کیا ہے یہ علین المرتضی امامی حسن المجتبہ امامی حسین شہین اقربلا امامی اسمائی فم اور پھر سن لے اور سمجھ لے خبردار گھبرانا مت یہ کہنا قل ان کے جواب میں یہ کہنا کہ اللہ میرا رب ہے محمد عربی میرے رسول ہے علی میرے امام یہ کائے کا پرچہ ہے یہ پرچہ عقیدے کا ہے یہ عامال کی کنجی ہے میں لوجک میں کسی کو خاطر میں نہیں لاتا کسی زمر اوب نہیں ہوتا میں جو بات کہہ رہا ہوں اس کو کوئی کٹ دے کوئی مائی کا لال میری دلیل رد کرے سب مل کے بتائیں چھوٹے سے لے کے بڑے مولوی تک یہ پرچہ عقیدے کا ہے یہ عامال کی کتاب ہے اب مجھے سب مل کے بتاؤ کہ کل پرچہ انگریزی کا ہے تو آج تیاری کہے کی ہوگی یہ قبر میں جاتے جاتے عقیدے کا پرچہ آؤٹ کر کے سمجھایا جا رہا ہے اس کا مطلب کیا ہوا قبر میں آلی کے بارے میں پوچھا جائے گا مطلب میں سمیٹ رہی گفت انشاءاللہ پھر کبھی اس پر بات ہوں گی اس کا لہجہ اور اس کا اہم دیکھیں بہت توجہ سرٹیفکٹ ہے ماتا شہیدہ سرٹیفکٹ ہے ماتا مغفورہ جی مولا کے بھی استغفار ہے استغفار کے ہزاروں مانا ہے میں نے ارز کیا پھر ایک بار ارز کیا دے رہا ہوں مانا طبیعت کے ایکارڈنگ ہر شخص آخذ کرنے کی تفیت اور کوشش کرتا ہے طبیعت بخیل ہوتی ہے تو مانا میں بخل ہوتا ہے طبیعت ناشنا سے منزل ہوتی ہے تو مانا میں ناشنائی ہوتی طبیعت محدود ہوتی ہے تو مانا محدود ہوتی طبیعت میں کمینہ پن ہوتا ہے کچھ ہے جو اسی ٹائپ کی بہودہ روایت نے دھوم کلاتے یہ کیسے ہو گئے ہمیں کوئی ایسی روایت ملتی ہی نہیں ہمیں تو نہیں ملتی ہمیں کوئی بہودہ روایت نہیں ملتی ہمیں کوئی بہودہ روایت نہیں ملتی نہ ملتی ہے نہ ملتی اور غلطی سے سامنے آ جائے تو ہم پہلی فرطت مو سے دیوار پتے مرت ہمیں اس سے مطلب ہی نہیں کہ کس نے لکھی کس کتاب میں ہے ہوگی صرف اور صرف اتنی بات ہے کہ جو روایت بھی عظمت آل محمد کے خلاف ہو اسے جلا دیا جائے گا میار آل محمد ہے قبر کی منزل ہو یا برزق کی منزل ہو یا محشر کی منزل ہو یہ تو وہ ارادت اللہ ولایت تقوینی کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے میں خط مصر دی گفت تقوین کا مطلب ہی یہ ہے بہت توجہ بہت سا جاہل ایسا ہے جسے قابل سمجھ لیا جاتا ہے تقوین کا مطلب ہی یہ ہے سرکار کہ حکم دینے کی ضرورت نہیں ہوتی یہ عالم تقوین ہے عالم تقوین آپ کی آنکھ کی آپ اپنی آنکھ سے کہتے ہیں کہ دیکھ تو یہ دیکھتی ہے کی آپ ہاتھ سے کہتے ہیں کہ اٹھ تو یہ اٹھتا ہے کی آپ پاؤں سے کہتے ہیں آپ سوچتے ہیں آنکھ دیکھتی ہیں ادھر آپ جدھر چاہیں گے ادھر آنکھ دیکھے گی تقوین کا مطلب ہی یہ ہے بہت توجہ بہت توجہ نہیں بھائی تقوین کا مطلب ہی یہ ہے آپ کہیں گے اپنے کان سے کہ سن دو آپ کہیں گے آنکھ سے دیکھ تباک دیکھ نہیں ہم نے چاہا تو ہماری آنکھ نے دیکھا کیوں اس عالم تقوین میں آنکھ ہماری تابع ہیں تقوین کا مطلب ہی یہ ہے اب یہ تو اندھے بہرے اکھیارے اجالے سب کو سنانے کے لئے اگر ہم کچھ کہے دیں تو پھر یہ کیا ہے یہ متقلم کی عطا ہے کہ جو سماعتوں تک کلام کو پہنچا دے تاکہ نہ آشنائے اسرار کے لئے معاون ثابت ہو جائے کہ انہیں شناسائی ہو جائے ورنہ عالم تقوین میں قرآن قریب میں اسی آیت میں جس کا میں نے رفر کیا جس کو اسی مہد تجریب عمر جناب سلیمان علیہ السلام کے لئے کہ ہوا ان کے حکم سے چلتی کوئی جھوٹی سچی روایت بتائے کہ سلیمان علیہ السلام نے کہا ہوا تو چل نہیں اس لئے کہ ہوا عالم عقلی میں کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے جسے صدا دی جائے اور وہ سنیں پھر یہ تجریب عمرے کیا ہے کہ سلیمان نے نیت کر لی تو ہوا ان کی مرضی سے چلے گی توجہ فرمائی آپ نے عالم تقوین کا مطلب ہی یہ ہے علی ولایت تقوینی کے مالک کا نام ہے اس نے نیت کر لی نماز جنازہ کی تو کہنے کی ضرورت نہیں آئے زندہ مردے میں بدلے گا انہوں نے کم بے اذنی کہا یا نہیں کہا یہ بحث نہیں ہے اور سوال بھی اس پر نہیں ہے یہ سمجھ لیجئے یہ جال ہے یہ شکبہ ہے یہ شبکہ ہے یہ آج بحث ہو رہی ہے بے اذنی کہاں کہاں کہ نہیں کہا کل انکار ہوگا قدرت پر توجہ ہے راہب کے واقعے پر زد نہیں ہے عطا پر زد ہے یہ سمجھ لیجئے آپ اچھی طریقے سے آج راہب کی روحبانیت سمجھ لیجئے آپ آج راہب کی روحبانیت کو دلیل بنا کے راہب کو شادی نہیں کرتا تو اولاد بھانگ نے کہاں سے آیا آج رائع کی رہبانیت کو ہیلے شریعہ اور دلیل بنا کر پیش کیا جا رہا ہے یہ شبہ ہے یہ جال ہے نٹ ہے عشق ہے عطا پر جب یہ بات منوالی جائے گی تو فطرس پہ بات ہوگی توجہ ہے جب وہ بات منوالی جائے گی تو کسی اور چیز پہ بات ہوگی یہ آہستہ 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 ٹارگیٹ ہے عطا حسین نہ کہ رائع انہیں رائع سے کیا لینا دینا ارے وہ آیا نہیں آیا اولاد ہوتی ہے کہ شادی کرتا ہے ارے تم سے کیا مطلب بھائی کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے کونسی کتنی سٹڈی کر لی تم نے کیا ساری دنیا پڑھ لی ساری کتابیں گھنگال لی اور بعض احمق ایسے ہیں جو کہتے ہیں کس کتاب میں لگتا ہے ساری کتابیں ان کے باپ نے پڑھ لی کس کتاب میں لگتا ہے ارے کسی کتاب میں نہیں لگتا ہے کسی اصولِ کافی کا مقدمہ پڑھے آئے تو کوئی سامنے بات تو پڑھے ہم سے اصولِ کافی کا مقدمہ پڑھے جو خود سرکارِ کلینی نے اس میں لکھا ہے روایت کو پہچاننے کے طریقوں میں اور اس میں یہ ہے کہ جو چیز شیعوں میں رائج ہوگی ان کے فضائل کے زائل میں وہ تسلیم ہے وہ تسلیم ہے اس لیے کہ اس روایت کی بنا محبت ہے یہ پوری ایک بحث ہے یہ الگ بحث ہے پوری کلام اور منطقی اور علمِ درائیت کی کبھی بات ہوگی تو ہوگی اس پر بات یہ ایک الگ عشرِ کمیٹر ہے لمبی چوڑی باس تا کیا فائدہ راہِ باج بھی دو طرح کے ہیں ایک شادی کرتے ہیں ایک نہیں کرتے ہیں ان میں بھی دو فرقے ہیں آپ کسی چرچے میں جا کے معلوم کر لے وہ بتا دے گا یہ تو ابھی لیٹس انٹرنیٹ کا زمانہ ہے ابھی دو منٹ میں پتہ چل جائے گا سمجھ میں دو سو سال سے نہیں آ رہا ہے دو منٹ کا کھیل ہے دو منٹ میں پتہ چل جائے گا اور اس کو سب کو چھوڑی ہے قرآن کیا کہہ رہا ہے قُلْ تَعَلُونَ دُوْ عَبْنَانَا وَعَبْنَا آكُمْ اے رسول ان سے کہیے تم اپنے بیٹوں کو لاؤ ہم اپنے بیٹوں کو لائیں یہ قرآن ہے قُلْ تَعَلُونَ دُوْ عَبْنَانَا وَعَبْنَاكُمْ اَنفُسَنَا وَاَنفُسَكُمْ نِسَانَا وَا نِسَاءَكُمْ کس سے ہے خطاب سرکار مجلسی نے ان راہبوں کے نام تک لکھے ہیں سب کے سید عاقیب عبد المسیح عبد القلیم پوری تفصیل سے وہ چھے ساتھ جو وفد آیا تھا جو ڈیلیگیٹ آیا تھا راہبوں کا ان کے نام تک لکھے ہیں پورے واقعات لکھے ہیں راہب ہے قرآن کہا قُلْ تَعَلُونَ دُوْ عَبْنَا وَعَبْنَاكُمْ اے رسول ان سے کہو کس سے راہبوں سے کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ ہم اپنے بیٹوں کو لائیں ارے ان راہبوں نے نہیں کہا کہ سرکار ہم تو شادی نہیں کرتے بیٹے کہا جو بیٹے کہا ہم اپنے بیٹے کہ 레کر اور ایک شکل ایک شکل نہیں ہے نسانہ و نساکم راہبوں نے تو نہیں موچڑایا کہ ہم تو شادی نہیں کرتے ہم وہ کہاں سے لائیں اس کا مطلب اس زمانے میں بھی دو طرح کے راہب تھے ایک وہ جو شادی نہیں کرتے تھے ایک وہ جو کرتے تھے اس زمانے میں بھی دو طرح کے راہب تھے کہ وہ نانا کو نواز ارے تم سے کیا مطلب بڑھا دیا اور بھٹا دیا تمہارے گھر کی بات ہے توجہ ہے کہ اختلاف تو جب ہوتا اختلاف جب ہو جب مقابلے پر بات آتی ہے یہی بیماری ہے اس بات کو سمجھئے یہ پہلا زینہ ہے کہ نانا اور نوازے میں اختلاف اس کا دوسرا اس کا اگلی ہے اس کے промیرش شرک اللہ کے مقابلے پر علی کو لے آئے توجہ ہے قرآن کہاں تجریب امرے سلیمان کے حکم سے ہوا چل رہی ہے یہ سلیمان کے حکم سے چل رہی اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ کے حکم سے نہیں چل رہی سلیمان کے حکم سے چلنے ہی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے حکم سے چل رہی ہے ولایتِ تقوینی کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے حکم جاری ہوگا اس کی مرضی کے مدھر سے ولایت تقویلی کا مطلب ہی یہ ہے تجریب امرئی سلیمان کی مرضی سے ہوا چل نہیں کیا مطلب ہے اللہ کے حکم سے نہیں چل نہیں سلیمان کے حکم سے چلے یا اللہ کے حکم سے چلے تضاد نہیں ہے تضاد جب ہوگا جب مقابلے پر لائے جائے اگر کوئی بےہودہ یہ کہے کہ ہوا سلیمان کے حکم سے چلتی ہے اللہ کے حکم سے نہیں چلتی ہے یہ شرک ہے اور اگر کوئی اللہ کا نبی سلیمان کو مانتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ اللہ کے حکم سے یا سلیمان کے حکم سے ہوا چل رہی ہے تو یہ شرک نہیں ہے یہ شرک نہیں ہے یہ آثارِ الٰہی ہیں جو سلیمان کے عمر سے ظاہر ہو رہے ہیں تو مجھو فرمائی آپ نے اختلاف جب ہوتا جب نبی کہتے ہیں اس کی قسمت میں اولاد نہیں ہے اور نواسہ کہتا کہ قسمت میں ہے تب ہوتا ہے اختلاف کہیں 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 کہتا دو ہے بتا کہیں کسی کسی ہمارے ذاکر نے پڑھا توجہ ہے جی ایک تمغازہ بولے یہ ذاکرہ یہ عالم ہے کیوں آپ میں سرخ آپ کے پر لگے ہیں آئیے ہم سے بات کیجئے ہم بتائیں کیوں کیا تماشا ہے یہ ہے کیوں یہ حصول یہ ہے کہ یہ جو فضائل اور معارف کی باتیں ہو رہی ہے ان کو حلکہ کر دیا جائے یہ سازش ہے یہ پری پلان ہے ہم سے پوچھو ہم بتائیں گے ہم کہاں سے فارغ ہوں تم بتاؤ کہاں سے فارغ ہوں ہاتھ کنگن کو عرصی کیا ہے آ سامنے بیٹھو کیا تماشا ہے کیا ہے منطیق فلسفہ کلام رجال روایت درائیت اصول فق فق آو بات کرو پتہ چل جائے گا دو منٹ میں جس مسئلے پہ چاہو جس میں تمہیں شک ہو کہ یہ کیسے ہو گیا اور علی نے یہ کیسے کر دیا ہاں ہم سے بات کرو یہ کہتے گے یہ پتہ چلا مولانا مجلس بڑھنا ہے بولے اچھا یہ تو ذاکر ہے ان کی بات کا کیا ہے نہیں ان کی بات کا کیوں نہیں یہ نہیں کی بات ہے فذکرو ایسے بابا نہیں فذکرو فسلو اہل الزکر ان کنتم لا تعلیمون قرآن نے علم کو ذکر کا پابند کیا ہے اس کا لکھل لنا قیامت تل فسلو اہل الزکر ان کنتم لا تعلیمون اہل الزکر سے پوچھو علم کو ذکر کا پابند کیا ہے ذکر کی تعریفی یہ ہے کہ ذکر ذکر ہے کیا ہے ذکر اپنی اوقات کے تحت ہوتا ہے فضائل بیان کرنا کیا ہے مولا پہ احسان نہیں ہے کس کی کیا اوقات ہے جو فضائل بیان کر رہا ہے وہ بیان کیا کر رہا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں یہ فضائل ہے جو ہم بیان کر رہے ہیں یہ ہمارے ایک آرڈنگ ہم سمجھ رہے ہیں فضائل فی الواقع فضائل کیا ہے یہ کیا ہے نہیں 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 بات کو سمجھئے سمجھئے فی الواقع فضائل کیا ہے یہ ہے کیا جو ہم بیان کر رہے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ فضائل ہے فی الواقع کیونکہ ہماری اوقات اتنی ہے تو فضائل بیان کرنے کا مطلب کیا ہے جو شخص فضائل بیان کر رہا ہے وہ اپنی اوقات بیان کر رہا ہے ہم اپنی اوقات بیان کر رہے ہیں کہ ہماری اوقات کیا ہے قسمت کیا ہے قسمت قسمت کیا ہے جو اللہ نے تخصیم کی جو تخصیم سب کا جو مخصوم ہے علم رزق دولت یہ وہ قسمت ہے اسے کہتے ہیں قسمت کہ اس کی قسمت میں اولاد نہیں ہے سرکار فرماتے ہیں قسمت میں ہے تو اختلاف تھا سرکار نے نہیں فرمایا کہ قسمت میں ہے کہ قسمت میں نہیں ہے میں نے دیا قسمت وہ خزانہ الہی جو مخدور ہو چکا مخلوق کے لیے نہیں تو مجھے سمجھائیں بات لمبی ہو رہی کیا کروں میں مسلشیوں کا بنیادی عقیدہ یہی ہے جو ڈیفرنٹ ہے بنیادی عقائد میں وہ ہے مسلہِ بدا نہیں تو یہ جتنی کتابیں ہیں تمہاری مصبال متحجد اور مفاتی اور یہ اور وہ یہ سب ہٹا کے ایک ترسک یہ دعا پڑھو تو یہ ہو جائے گا یہ صدقہ دو تو یہ بلارد ہو جائے گی یہ یوں کر لو یہ یوں کر لو جب تیہ ہے کہ ایسائی ہونا ہے تو پھر دعا کا حکم کیوں ہے کیا ہے مسلہِ بدا یہی مسلہ ہے کبھی ہوا تو یہ ایک عشرے کا موضوع ہے مسلہِ بدا امامیہ کے اور دوسروں کے بیچ مسلہِ بدا پر بہت سی اختلافی باتیں ہوئیں بہت سی کتابیں لکھی گئیں بہت سے مناظریں ہوئیں مسلہِ بدا یہی ہے مسلہِ بدا خدا نہیں بدلتا ہے علمِ خدا میں یہ ہے علمِ خدا میں یہ ہے کہ اسے اولاد نہیں دی جائے گی مگر یہ آئے گا حسین سے مانگے گا تو عطا ہوگی یہی مسلہِ بدا ہے یہ امامیہ کے نزدید مسلم ہے سرکارِ حرِ عاملی سرکارِ محلسی شیخِ مفید علی الرحمہ تک مسلہِ بدا مسلم ہے سب کی کتابوں میں ہے کہ اس کی قسمت نہیں کہ میں نے ایک دیا اس کا مطلب حسین اس خزانے سے نہیں دے رہا ہے جسے قسمت کہتے ہیں حسین اپنے خزانے سے عطا کر رہا ہے یہ عطا ہے حسین ہے عطا ہے حسین ہے اب بھی کسی کی سمجھ میں آیا تو کاملُ زیارات محمد بن موسیٰ بن جعفر بن قولویا قمی کی کتاب اس میں روایت ہے امامِ صادق علیہ السلام سے کہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں سلوات سب ملکے پڑتے ہیں مولا کے نام پر اللہ حسین اللہ حسین اللہ حسین اللہ حسین اللہ حسین کہ ہمارے جت کے روزے کی زیارت کے لیے جو جائے اس میں جو وقت خرچ ہو وہ عمر میں کاؤنٹ نہیں ہوتا کیا راہب کی بات کرتے ہو حدیث ہے کاملُ زیارات اس حالے میں جلیل کی کتاب ہے جس کے علم کا انکار اغیار نے بھی نہیں کیا جس کے صداقت کا انکار نہیں کر سکا کوئی ہے محمد بن جعفر بن موسیٰ بن قولویا قمی کاملُ زیارات میں انہوں نے رزداد اور وعد کے ساتھ قدردی روایت لکھی کہ جو امام حسین علیہ السلام تو وہ سلام کے روزے کی زیارت کو جائے اس میں جو وقت خرچ ہو وہ عمر میں کاؤنٹ نہیں ہوتا آپ کی عمر تھی ساٹھ برس بیس دن زیارت میں لگے تو بیس دن بڑھے یہ بیس دن کہاں سے آئے یہ بیس دن کہاں سے آئے یہی مسئلہ بدا ہے جو امامیہ اور غیر امامیہ کے نظرین کے لکھی رہے یہ بیس دن کہاں سے آئے یہ حسین سے نہیں حسین کے روزے تک جانے کا نتیجہ ہے یہ زیارت سے آتا ہوئے کتنے لوگ روز زیارت کو جاتے ہیں کتنے لوگوں کو کتنے حساب روز کا جوڑی ہے تو کتنے سال بٹ رہے ہیں کتنی عمریں بٹ رہی ہیں ارے وہ حسین بحیث اس پر نہیں ہے اور یہ اپنے اپنے ذر علماء اکبار ہمارے بزرگ علماء علماء ربانین علماء روحانین اور علماء حق اللہ ان کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھے کتابیں بھری پڑی ہیں معارف سے فضائل سے اسرار سے اور کتنی جعفشانی سے علماء اکبار نے ان سب چیزوں کو جمع کیا اور ہم تک پہنچایا ہے ہم تو دورِ آسائش میں ہیں اس سفر کو اس چیز کو صرف اور صرف برقرار رکھ رہا ہے اور کچھ نہیں وہ زمانے گزر گئے جب نام حسین لینے پر دیواروں میں چنوا دیا جاتا تھا آپ ماتم کے لئے آئے ہیں مجلس کے لئے آئے فرشِ عذا میں اسے اپنی زبان میں عرشِ عذا کرتا یہ بہت بلند منزل ہے انشاءاللہ کل بات کروں گا اب وقت کو اجازت نہیں دیتا یہ بہت بلند منزل ہے جہاں شہزادی علمیانہ حوالے مانگتے ہیں ہم نے تو کبھی کسی سے کوئی حوالہ نہیں مانگتے ہیں کتابِ محبت ہے اس کے حوالے دل میں سبت ہوتے ہیں یہ کتنی بڑی بات ہے کہ سعیکم مشکورہ جن سے عزاتِ آہدیت کہے کہ اللہ آپ کا شکر بزار وہ کہتے ہیں الحمد للہ اللہ کی حمد ہے اللہ کا شکر ہے کہ اس نے لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ قرار دی مین یفید و الہی نا جو ہماری طرف آتے ہیں وَيَمْدْ حَنَا اور ہماری مدحہ کرتے ہیں وَيُرْسِ لَنَا اور ہمارے لئے مرسیہ کرتے ہیں اس بات پر آپ کس مقام پر ہیں کہ مولا فرما رہا ہے اللہ کی حمد ہے اللہ کا شکر ہے اس بات پر کہ اس نے لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ قرار دی جو ہماری طرف آتے ہیں اور ہماری مدحہ کرتے ہیں اور ہمارے لئے مرسیہ کرتے ہیں یہ قیامت تک کافی ہے یہی گفتگو کرنے کے جن کا وہ آلِ محمد جن کا اللہ شکر ہے سوائے اپن مشکورہ اللہ آپ کا شکر بزار وہ اس بات پر شکر ادا کر رہے کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ ہیں جو ان کی طرف آتے ہیں ان کے لئے مدحہ کرتے ہیں ان کے لئے مرسیہ کرتے ہیں کتنا بلند یہ قیفیت کیا ہے کہ نام آیا اور آپ کی آوازیں بلند ہو دیں یہ جذبہ نسرہ تھے ہم چودہ سو سال سے قربانی دیتے ہیں چلے آ رہے ہیں وہ اسلاحف کا زمانہ تھا بڑی قربانی آ دی انہوں نہ آخر سوچیں اور غور فرمائیں اس بات پر اس کو تنہائی کے لمحات میں غور کریں انقلاب کتنی جلدی آیا ہے اور کتنی جلدی حالات تبدیل ہوئی ہے کہ وہی مدینہ آئے وہ دروازہ آئے جس پر رسول سلام دیکھتے ہیں اسی دروازے پر لکڑیاں جوان کی جا رہی ہیں ساری کمینگی یونائٹ ہے شرافت کے مقابلے میں چند نفوس ہیں جو مولا کے اشارے کے منتظر ہیں محب کے دل پہ کیا بیٹی ہے یہ تو محب ہی سمجھ سکتا ہے مولا کی بات تو بہت ہوتا ہے آپ اس قرب کو محسوس کیجئے سلمان کے دل پہ کیا بیٹی ہوگا مقداد کے دل پہ کیا بیٹی ہوگا اب حضر کے دل پہ کیا بیٹی ہے بلال کے دل پہ کیا بیٹی ہے علی علیہ السلام کے گلے میں رسی کا پھندہ روایتوں میں ملتا ہے خلو ابو الحسن ابو الحسن کو چھوڑ ورنہ میں اپنے سر کے بال پریشان کروں مسجد نببی کی دیباریں بلند ہو گئی بعض علمائے کے بار نے لکھتا ہے کہ بی بی نے رسول کا پیراہن اپنے سر پر رکھ لی اور بارگاہِ الہی میں گریہ کر رہے گی جنابِ امیر نے سلمان سے فرمایا بطول سے کہو کہ مسجد نببی کی دیباریں بلند ہو گئی ہیں قیامہ کر رہے گئی ہیں اور امیرِ کائنات سے بیت کا مطالبہ گئی ہیں توجہ ہے امیرِ کائنات سے بیت کا مطالبہ گئی ہیں یہ ظلم رکا نہیں ہے کل مطالبہ تھا اس کے بعد کچھ لوگوں نے لکھنا شروع کیا کے بیت کر گئی تھی یہ تحریری ظلم ہے مظالم کا سلسلہ نہیں ہوگا پھر کہا میرے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں حسن حسین کہ تم اس گھر میں آگ لگاؤں تفصیلات انشاءاللہ کل پھر کہا اس گھر میں آگ لگاؤں دروازہ دروازے میں آگ لگا دیگئی اور دروازہ گرا دیگئی بعض روایتوں میں ملتا ہے کہ بی بی دیواروں درقے بھی چاہتا ہے تسلیہ شکستہ ہو گئی مجھے زیادہ نہیں کہنا خود جنابِ امیر علیہ السلام کی چیف جو بلند ہوئی وہی اس بات کے لئے کفائیت کرتی ہے جنابِ سلمان نے فرمایا یا علی آپ کی چیف بلند ہوئی کہا کہ پسلیا شکستہ تھی پیراہن چپکا ہوا تھا کہ آپ چیخ مار کر روئے کہ چیخ مار کر اس لئے رویا کہ بطول نے یہ درد مجھ سے بیان نہیں ایک عرصہ ہوا بلال آئے ختم کی منہ مجلس کا بلال تفصیلات کل انشاءاللہ کہ بلال زمانے نے ہمیں چھوڑ دیا کہ تم نے بھی چھوڑ دیا کہ شہزادی ایسی بات نہیں ہے ایسا ہو نہیں سکتا ہم تو آپ کے غلام ہیں کہا پھر کہا ہم چاہتے ہیں بہت عرصہ ہوا تمہاری اعظان نہیں سنے آئے اعظان کہیں کبھی بھی حضور کے وصال کے بعد میں نے یہ تیہ کر لیا تھا کہ اب اعظان نہیں لیکن آپ کا حکم حضور کا حکم ہے اس لیے میں اعظان کہوں بلال نے گزدستہ اعظان پہ جا کے بہت توجہ بلال نے گزدستہ اعظان پہ جانے کے بعد اللہ ہوا شہزادی نے اللہ اکبر کہا مگر اس میں نے ممبر چھوڑائی اس اللہ اکبر کہنے میں ایک قیفیت ہے اس قیفیت کو سمجھ لیں بلال نے کہا اللہ اکبر شہزادی نے فرمایا اللہ اکبر یہ اللہ اکبر دور آیا نہیں صرف نہیں اس میں ایک قیفیت ہے قیفیت کیا جب بابا کے موزن کی اعظان کی آواز سنی تو بابا کا زمانہ یاد آگئے اب جو زمانہ یاد آیا تو وہ ساری چیزیں یاد آئیں کہ جب حضور جاتے تھے نماز کے بعد تو یہاں سلام کرتے ہوئے آتے پہ سلام کرتے ہوئے نازوں نم اٹھاتے ہوئے اللہ اکبر دور آتی جا رہی ہے بابا کا زمانہ یاد آتا جا رہا ہے باتیں یاد آتی جا رہا ہے ایک بار بلال نے کہا شہدو انہاں محمد الرسول اللہ بی بی غش کر گئی ایک چیز ماری دوڑی ہوئی بی بی فضہ پہنچی بلال بی بی کو غش آ گیا ہے بابا کا زمانہ یاد آ گیا ہے ہاں سیدہ پا کیا بھی تھی بابا آپ کے بعد ایسے مسائب پڑے کہ اگر دنوں پر پڑتے تو مثل شبہ تاریخ ہو جاتے ہیں سیالب اللہ اللہ اور کسوں فیئے اعظام اقرق صاحب وحشورہم واتقاہم اللہ جہنم اللہ